پری کم، چپ چپا پانی، کاؤپرس لڈ، کاؤپرس لکوڈ، پری ایجیکولیٹ اور کچھ لوگ اسے دھات کے نام سے بھی جانتے ہیں آج کا میرا ٹاپک آپ کے ساتھ یہی ہے اور میں آپ کو انلائٹ کرنے جا رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ کیا ہے آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں بات پوری سمجھ میں آ جائے گی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پر اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایز ایک والیفائیڈ سیکسولوجس جتنے پیشن میں دیکھتا ہوں اس طرح کے کیسز کے میں دیکھتا ہوں کہ وہ مانسک بیمار بن چکے ہیں اس ایک پانی کی وجہ سے وہ مانسک بیمار بن چکے ہیں اور بہت پریشان ہے آئیے شروع کرتے ہیں قدرت نے آپ کے لنگ کے اندر جو یہ پیشاپ کی نلی ڈالی ہے جو ہول آپ کو دیکھتا ہے جسے یوریترال اوریفیس بولتے ہیں یہاں سے لے کے آپ کے پیشاپ کی تھیلی تک ایک نلی ڈالی گئی ہے جو قدرت نے اس کے اندر بچھائی ہے اس نلی کے دو کام ہوتے ہیں ایک اس سے پیشاپ کو پاس کرنا دوسرا سیکس کے ٹائم میں جب آپ کوئی انٹینس مزہ ہو اس کے ساتھ سیمن کا باہر نکلنا ویرے کا باہر نکلنا ڈسچارج ہو جانا یہ دو کام اس نلی کے ہیں قدرت نے کیا کیا ہے کتنی مزے کی بات ہے جو اصل میں صحت تھی اسے ہم نے بیماری بنا دیا کچھ انکوالیفائیڈ ڈاکٹرس نے کویکس نے یا اس طرح کے لوگوں نے جو صرف آپ کی صحت سے کھیلنا چاہتے ہیں اور صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کو بیماری بنا دیا اس نلی کو ہیلڈی رکھنے کے لیے قدرت نے کتنا پیارا کام کیا ہے کیا کیا ہے کہ آپ کے اس نلی میں پیٹ کے اندر پیچھے کی طرف دو گلینڈ لگائے ہیں جسے کاوپرس گلینڈ بولتے ہیں اس گلینڈ کا کام کیا ہوتا ہے یہ گلینڈ ہوتا ہے اچھی سائنس کی سکھا کے چلتا ہوں باڈی میں جب بھی ہم کوئی شبد یا لفظ یا کوئی بھی ورڈ گلینڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ پانی جیسا باہر نکلے گا جیسے سیلیوری گلینڈ موں کے اندر سیلائیوہ یہ جو چپ چپ پانی پیدا ہوتا ہے یہ بھی گلینڈ سے ہوتا ہے تو یہاں پر کاوپر گلینڈ ہیں یہ کاؤپر گلینڈ سیکس کے ٹائم پر چاہے وہ سیکس کی بات ہو چاہے وہ سیکس کا موڈ ہو چاہے آپ نے کوئی پاؤن دیکھ لیا ہو جو نہیں دیکھنا چاہیے کوئی سیکشول ایکسائٹمنٹ ہوا ہو یا آپ بیڈ میں اپنی وائف کے ساتھ ہوں اس سیکشول ایکسائٹمنٹ کے ٹائم پر یہ گلینڈ چپ چپا پانی بنانے لگتا ہے جانتے ہیں کیوں جس سے یہ والا راستہ چکنا ہو جائے چونکہ آپ کے برین کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے سیمن گزرے گا یہاں سے ویرے پاس ہونا ہے جو بہت فورس کے ساتھ نکلے گا اس راستے کو لچیلا چکنا نرم بنانے کے لیے قدرت نے آپ کا انتظام پہلے ہی کر دیا پہلے ہی کر دیا کتنی پیاری اور ہیلدھی چیز ہے جس کو ہم نے بیماری بنا دیا یہ بیماری نہیں ہے یہ چپ چپا پانی آنا بیماری نہیں ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں یہ چپ چپا پانی آتا تو ہماری کمر میں درد ہوتا ہے میرے بال جھڑنے لگے ہیں مجھے بہت ویکنس ہوتی ہے میرا ایریکشن ڈراب ہو جاتا ہے سیکس کے ٹائم پہ چند بوندے پانی کی نکلتی ہیں میرا ایریکشن بیٹھ جاتا ہے میرا مزا ختم ہو جاتا ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ چپ چپا پانی نہیں ہے اس کے پیچھے ریزن یا تو آپ کے سائکلوجیکل کاؤز ہیں مانسک کہ آپ ڈر چکے ہیں اس پانی سے یا پھر کچھ اور بھی کارن ہو سکتے ہیں آپ نے لمبا میسٹرویشن کیا ہوا ہے آپ کی باڈی میں آپ کے دماغ میں کچھ اور بیماریاں ہیں کچھ اور پریشانی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن یہ چپ چپا پانی اس طرح کا کوئی سمٹم پیدا نہیں کرتا ہے یاد رکھئے اس بات کو بلکہ یہ چپ چپا پانی آنا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کا یہ گلینڈ اور یہ نلی ہیلڈی ہے دیکھئے آپ کی پسند دیدہ ڈش آپ کے سامنے آ جائے کھانے کی اور آپ کو بہت زور سے بھوک بھی لگی ہو آپ کے موں میں پانی بنتا ہے سلائیوہ بنتی ہے کیا اسے بیماری کہیں گے آپ نہیں بلکہ آپ اسے صحت کہیں گے کیونکہ اگر موں کے اندر سلائیوہ نہیں بنی تو آپ اپنی بائٹ کو اپنے نیوالے کو نیچے نہیں اتر سکتے نتیجہ آپ کا ڈیجیشن خراب آپ کی چوننگ کیپیسٹی خراب آپ کا پیٹ خراب تو اس سلائیوہ کا کام کتنا امپورٹنٹ ہوا پورے راستے کو چکنا کرنا آپ کے کھانے کو نرم کرنا اور اس سلائیوہ کے اندر بہت سارے انزائم بھی ہوتے ہیں جو کھانے کو توڑتے ہیں اس فلوڈ کا کتنا کام ہوا بلکل اسی طرح سے آپ کا یہ پری ایجیکولیٹ یہ آپ کا چپ چپا پانی یہ کاؤپرس فلوڈ یہ کاؤپرس لیکوڈ یہ کیا کرتا ہے آپ کی اس نلی کو چکنا کرتا ہے سمود کرتا ہے لچیلا بناتا ہے اور یہ الکلائن ہوتا ہے نیچر میں جی ہاں اور اس لیے کہ اگر اندر کسی قسم کی آپ کے نلی کے اندر چونکہ وہاں سے پشاپ بھی گزرتا ہے دیکھئے میں آپ کو سائنس بھی بتاتا ہوں اور قدرت نے آپ کے جسم کو کتنا خوبصورت اور کتنا پرفیکٹ ڈیزائن کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں چونکہ یہاں سے روز آپ دن میں کئی بار پشاپ پاس کرتے ہیں یورین پاس کرتے ہیں یہ یورین ایسیڈک ہوتا ہے نیچر میں مطلب آسان زبان میں سمجھئے سائنس کو چھوڑیے یعنی کہ یہ بہت تیز ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے جیسے پانی لگتار کھارا پانے اگر آپ کے ہاتھ کو اور سکن کو لگتا رہے گا تو وہ جگہ پھٹنے لگتی ہے ڈرائی ہونے لگتی ہے آپ کے یورین کی تنڈنسی یہ ہوتی ہے یورین کی نیچر یہ ہوتی ہے قدرت نے پہلے انتظام کیا کہ اس نلی کو چپ چپا رکھو اور ایسا بناؤ اس پلوڈ کے ذریعے کہ یہ جو پشاپ بار بار یہاں سے گزر رہا ہے وہ اندر کی نلی کو نقصان نہ کرے اور جو سیمن یہاں سے گزرنے والا ہے اس سیمن کے اندر جو شکرانوں ہوں گے وہ بہت نازوک بہت کمزور ہوتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اس پشاپ کی نلی میں جو خراش آئی ہے جو ایسیڈک نیچر اس نلی کی ہوئی ہے اس سے وہ اسپم نہ مر جائیں اس کا انتظام قدرت نے پہلے کر کے دیا کویکس نے انکوالیفائیڈ سیکسولوجس نے اور صرف گورک دھندہ کرنے والوں نے اس کو بیماری بنا دیا نتیجہ لڑکے مانسک بیمار ہو گئے وہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہمیں چپ چپا پانی جا رہا ہے ہم تو نامرد ہو جائیں گے ہم تو بیکار ہو جائیں گے میں تو اپنی وائف کے قابل ہی نہیں رہا میں تو سیکس کے قابل نہیں رہ جاؤں گا یہ بے شمار غلط فہمی آتی ہے ہاں اگرچہ اس چپ چپے پانی کی مقدار اور اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں کوئی سیکشول تھوٹس بھی آپ کے دماغ میں نہیں ہیں کوئی سیکس کی بات بھی دماغ میں نہیں ہیں اور یہ لگاتار بہ رہا ہے ٹپک رہا ہے چپک رکھ کے نکل کے نکل رہا ہے اور آپ کو کوئی سیکس کا خیال بھی نہیں تب ہم اس کو کسی لیول پہ بیماری کہیں گے اور وہ بھی وجہ کچھ اور ہوگی اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد آپ اپنے کوالیفیڈ سیکسولوجس سے میں نے جو جان سکے کہ وجہ کیا ہے اس پانی کی تو یہ بہت ضروری ہے ہاں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ ہیں ایکسیسیو میسٹربیشن زیادہ پورنگرافی پانڈ کا دیکھنا میسٹربیشن کا کرنا یا فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ کا کھانا اس طرح کی چیزیں یہ اس فلوڈ کی تینڈنسی کو بگاڑ دیتی ہیں پروسٹیٹ گلینڈ یا کاؤپر گلینڈز کے ہونے والے انفیکشن انفلامیشن انجریز ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یہ بڑھ سکتا ہے تو اگر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور خاص کر کب جب آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی سیکس کی بات نہ سوچتا ہوں نہ دیکھ رہا ہوں نہ پتا ہے نہ خیال ہے پھر بھی بہ رہا ہے ٹپک رہا ہے آپ کے انڈر گارمنٹ پر لگتار چپک رہا ہے تو ایک بار ڈاکٹر سے مل لیجئے بہت آسان علاج ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے تو اپنے دماغ سے اس فلوڈ کو نکالیے کوئی ڈاؤٹس ہیں کوئی کشنز ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں بھی جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبھی سوالوں کے جواب دیے جا سکیں حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا اتنے ورک لوڈ میں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کوشش کریں آپ کی جتنی مدد کی جا سکے کریں تو میں یہ چاہتا ہوں بار بار کہ میرا بھارت میرا ہندوستان مضبوط بنے اس کے اندر سیکشوال مت نہ رہے غلط تہمیہ نہ رہے اور ایک طاقتور ملک بن کے ہم آگے آئیں تینکیو ویری مچ